میں زیادہ وقت نہیں خالی اطلاع کہوں گا کہ اس مدرسے میں میں نے اس بات کو اس لیے چھڑا کہ عالم کیسا ہو عالم کا فریضہ کیا ہے اور میں نے اس کو دعوت دی ہے یہاں کہ وہ خطاب کرے آپ کے سامنے میں ان سے اس لیے متاثر ہوں ان کی تقریروں کو سن کر کہ یہ صرف واہ واہ پر نہیں جاتے ہیں فکر و دانش بہت بڑی بات ہے اگر کل کی مجلس میں آپ کے سامنے لفظ حکمت پر بات کی تھی یا پھر آپ سے بتا دو کہ قرآن کریم کا ایک نام حکمت بھی ہے اور حکمت کے لئے کل میں نے آپ سے کہا کہ حکمت کا ایک ہی مفروم ہے کہ فساد سے مانع ہو جانا فساد کو روک دینا قرآن حکمت ہے قرآن فساد سے روکتا ہے اور قرآن حکمت کا دوسرا ترزبائی بھی ہوئی کرو تو عقل دانش وجڈام یہ جو آپ کے سامنے خطاب کریں گے سیکھنے کو ملے گا چالنے کو ملے گا کیونکہ ہم خالی تقریر اور مجلس تر ایک بات لیں گے آپ تک فکر و دانش عقل و دانش کی بات پہنچے ہیں ماشاءاللہ آپ سب سب داندھو یہاں مازر کتنے حضرات علماء تشریف فرما ہیں تقریبا سب ہی خطابہ ہیں اور جو ابھی آتے جائیں گے حضرات میں سب کشم یادہ کرتا ہوں اور جنابے مجلد الاسلام مرنہ جتکلوے رشاید صاحب اللہ عالمی پیمانے پر مشہور ہیں بہت مسروف ترین یہ لزان ہیں ابھی یہ ہے اور ابھی سعود میں ابھی کہیں ابھی کہیں اور بہت محبوب اور مقبول خطیب اور ذاکر ہیں مجھے بھی بہت ان کی تقریر کرنا اچھا لگتا ہے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکوزار ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو منظور کیا یا آنا پسند کیا زحمت کے لئے کہوں گا عرض کروں گے نناب ملانہ کرنے میں رشاید صاحب قبلہ سے یہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے ابھی جب انہوں نے دینی میں ہم کو موقع دیا تھا کہ میں وہاں کچھ بیان کروں بہت عظیم مجموعہ تھا جو ان کے بلاوے پر موجود تھا تو میں ان کو زحمت دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم سب مصرفی زون کے بیان سے اعوذ باللہ من شیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہو شرف لزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہو مقدس معتر المقدم نور الغدام صباح الظلم شفیو الأمم صاحب الجود والکرم مولانا ابل قاسم حبیب علی القیمین وطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع الوزنبی اما بعد وفقد خال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاہ اونا الا ایشا اللہ صلوہ پڑے محمد وآلہ 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 میرے بزرگ میرے لئے ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے لئے ایک عظیم شخصیت عوجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ حمد الحسن صاحب میں میرے خیال سے شاید آوٹ آف کومینٹی سب سے زیادہ دوسرے سٹیجز بھی جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں کوئی لباس کے ساتھ اگر ہر جگہ جا کر خود کو منوا کے آ جائے وہ صرف حمد الحسن صاحب بہت کم انفاظ میں اگر میں کہوں صرف آغا کی جات ہے اور بہرحال بہت بڑا بوجھ اس وقت میرے پہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ میں سینس کی بات کروں گا فکر کی بات کروں گا اور آخر کی بات کروں گا اور وزن کا خیال رکھوں گا اور جس کو بولتے ہیں ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جو پروٹوکول ہے وہ باقی رہے مجلز کا بھئی یہ مائک کون دیکھ رہا ہے تھوڑا سا ایکو اس کا مائنس کر دیجئے آپ نورمل کر دیجئے بالکل آواز نورمل کر دیجئے اگبری گیٹ کو تو سنانا نہیں ہے یہی کام ہو جائے بیلنس ہو جائے بس ٹھیک آواز تھوڑا سا تھوڑا مائنس کیجئے آواز مائنس کیجئے ایکو اور آواز دونوں مائنس کر دیجئے ٹھیک ہو جائے گا ایک بار دروت پڑھ دے محمد آہ 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 چالیس پیتالیس منٹ میرا اپنا پرستن باننا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مول بھی پیتالیس منٹ میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ دھائی گھنٹے میں بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے فورٹی فائی منٹس بہت ہوتا ہے اور وہ بھی مدرسہ وہ بھی علماء تو یہ تو کافی زیادہ ہو جائے گا اچھا مجھے یقین ہے اس بات کا کیونکہ علماء میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی داد تو ملتی نہیں ہے تو میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ تعریف میں کچھ کہا جائے نہ کہا جائے مگر سکریننگ اچھی خاصی ہو جاتی ہے یعنی تنقید اچھی خاصی ہو جاتی ہے کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا مگر میں کوشش کروں گا کہ بیگ میں جو کچھ لے کے آیا ہوں اس میں آپ کی سکریننگ مشین میں کوئی الارم نہ بجے اور یہ پاس ہو جائے بہت عام زبان اس لئے استعمال کر رہا ہوں تاکہ مفہوم جلدی ادا کر پا ہوں میں نے گھوسی میں ایک موضوع رکھا تھا قبلہ عقل اور شیعت اسی پہ میں یہاں گفتگو کروں گا دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں یہ مولا کا موجزہ ہے کہ ہندوستان میں شیعوں کو بے اکوف نہیں سمجھا جاتا یہ میں بہت گھوم پھر کے آپ سے کہہ رہا ہوں بہت جگہوں پر گیا ہوں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں تب میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے جیسے جین کو غریب نہیں سمجھا جاتا ویسے شیعہ کو بے اکوف نہیں سمجھا جاتا یہ ایک اصلیت ہے کہ جب کسی سے آپ کہہ دے کہ آپ شیعہ اس ناشری ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے اچھا سمجھنے میں آدمی ریفرنس پوچھتا ہے مثلا آپ نے کہا موبائل تو پوچھے گا جہپان کا موبائل یا چائنہ کا موبائل یا انڈیا کا موبائل تو یہ شیعہ لفظ ایسا ہے جو علی کے نام سے بولا جاتا ہے بہا اشاروں کو آپ سمجھتے چلی جائے گا گفتگو میری مکمل ہو جائے گی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ فلا شیعہ ہے تو یہ بھی ڈیکلیئر کرتا ہے کس کا شیعہ ہے تو آپ کی پوری شخصیت کنفیوزن میں نہیں رہتی کلیئر اور ڈیکلیئر رہتی ہے پوری توجہ آپ کے یہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کتنی عقل کو جگہ ملتی ہے آپ کے یہاں عقل ہی کو جگہ ملتی ہے عقل کے علاوہ کسی چیز کو حتیٰ کہ ایموشنز کو بھی آپ کے یہاں جگہ نہیں ملتی میں پوری کتابوں کی ذمہ داری سے اور ان علماء کی موجودگی میں جو ہمارے لئے پہچان ہیں عقل کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں ہر ایک لوگ ہر ایک قانون عقل کے بیس پہ ہیں عقل کے بیس زندگی کے معاملات میں بخل منع ہے زندگی کے معاملات میں بخل منع ہے مگر خود زندگی میں بخل جائز ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں زندگی کے معاملات میں آپ کو بخل سے روکا گیا ہے مگر اپنی زندگی کے ایک گھنٹے کو آپ کو 45 منٹس میں کیسے تہہ کر لینا اسے گھنٹے کے کام کو آدھے گھنٹے میں کیسے کر لینا ایک گھنٹے کے کام کو ایک دن کے کام کو تین گھنٹے میں کیسے یعنی وہ عیب جو کہیں نہ کہیں آدمی کو برباد کر دیتا ہے اس کا بھی کہیں فائدہ اسلام اٹھا کے دکھاتا ہے پتہ نہیں میں آپ کو اس کا بھی ریشم مرد پہ حرام ہے مجاہد پہ جائز ہے اب سنس دیکھیں سنس یہ ہے کہ اگر مرد پہن رہا ہے تو غرور میں اضافہ ہوگا مگر اگر مجاہد پہن رہا ہے تو ریشم کا وہ کپڑا ایک خاص سپیشل پاور رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زخم پہ چپکتا نہیں ہے تو اب مجاہد جو زخم کھائے ہوا ہے تلوارے لگی ہوئی ہیں خون نکل رہا ہے وہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کی لڑائی کے بعد جب واپس آئے گا تو کپڑا چپک جائے گا تو اسے نکالنے میں تکلیف ہوگی مگر اگر ریشم ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی اب یہاں مجاہد ریشم استعمال کر سکتا ہے خلاصہ کیا ہے یہ کے صاحب جو بھی ہے وہ عقل کی بیس پر ہے جذبات کی بیس پر نہیں اب یہ آقا نے جو جملہ کہا دعا تحسین نعرے اور مجلس کا جو انداز ہے اس کے لئے اسے بھی میں اسی جملہ پر مجھ رہا ہوں کہ آپ ضرور دعات دیں آپ ضرور نعرہ لگائیں آپ ضرور جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کو سنیں لیکن وہ بھی ایموشن کی بنیاد پر نہیں عقل کی بنیاد پر کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بات ایسی ہے کہ بات میں دم ہے تو ٹھیک ہے مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ بات اتنی بھاری نہیں ہے جتنی بھاری ہونی چاہیے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تو صاحب عقل عقل ایک ایسی چیز ہے حضور یہی سے آپ کی اجازت سے میں شروع کرتا ہوں اپنی تقریر کہ عقل ایک ایسی چیز ہے جو غیب کی خبر دیتی ہے عقل غیب کی خبر دیتی ہے عقل خود تو غائب رہتی ہے مگر اپنے وجود کا احساس دلاتی رہتی ہے خود غیب رہتی ہے مگر اپنے وجود کا حساس دلاتی رہتی ہے عقل بیون ڈے کاسٹ کلر کلچر کریڈ سب پہ حاوی ہو جاتی ہے مثلا کوئی وکیل صاحب ہیں وہ بہت گورے ہیں مگر عقل نہیں ہے تو اب اس لئے انہیں کوئی کیس نہیں دے گا کہ وہ گورے بہت ہیں سمارٹ بہت ہیں انہیں کیس نہیں ملے گا کیس اس لئے ملے گا کہ عقل ہے ان کے پاس جیتنا جانتے ہیں پوائنٹس کو چننا جانتے ہیں پوری توجہ چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ہیں ہندوستان میں اگر اتنی ذات پات ہے تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے تو اب یہ کہ صاحب وہ شرمہ جی ہیں یا شاستری جی ہیں یا فلانے صاحب ہیں اس لئے ان سے علاج کرایا جائے نہیں اگر کسی گاؤں کے بڑے غریب آدمی کے بیٹے نے بھی ہاورٹ سے پڑھ کے میڈیکل پاس کیا ہے تو لوگ اپنی صحت اس کے حوالے کرنا اپنا ہاتھ اس کے حوالے کرنا پسند کریں گے آپ دیکھتے چلے جائیے اقل سب پہ حاوی ہے ان اقل والوں میں جو سب سے بڑی تنظیم ہے اس کا نام ہے ناسا حضور یہ اکیلی تنظیم ہے جس میں کوئی بے وقوف نہیں ہے ورنہ کوئی اورگنائزیشن ایسا نہیں ہے جس میں کچھ بے وقوف لوگ نہ ہوں اب میں کسی دوسرے کو کیا بولو شائروں میں دیکھ لیجئے مولویوں میں دیکھ لیجئے تقریر کرنے والوں میں دیکھ لیجئے اگر کوئی عالم ہے بہت بڑا تو کوئی بے کوف بھی ہے ایسا نہیں ہے وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ کا فازل ترین شخص ہے بہترین شخص ہے پڑا لکھا ہے اسے زیادہ کوئی پڑا لکھا نہیں ہے کیا کرتی ہے یہ کام حضور یہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتی رہتی ہے اب یہ مولویوں کا مجمعہ ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے سکوت کی داد دینی پڑے گی کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ کرتی کیا ہے یہ اگنیزیشن تو اس کے ترجمان نے کہا صاحب یہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتی رہتی ہے جب لوگ اپنے ملک کا جھنڈا اپنے چھتوں پہ لگاتے ہیں یہ اپنے ملک کا جھنڈا دنیا کے اس پار جہاں کی تلاش ابھی نہیں ہوئی ہے مکمل وہاں پہ لگاتی ہے کہ صاحب ہم اس ملک والے یہاں پہلے پہنچ گئے اچھا صاحب اور کیا فضیلت ہے اس اگنیزیشن کی ان کا یہ فضیلت کاسٹ کریٹ کلچر سے اوپر اٹھ کام کرتی یہی اور کیا کرتی ہے ان کسی آسمان کے راستوں کو زمین تک پہنچ آسان ہو گیا ہے آپ لوگ اولا کار مانگاتے ہیں اور پھر اولا کار والے سے پوچھتے بھی یہ ایڈریس ڈال لو کتنے دیر میں پہنچے گا تو وہ ٹائم بھی بتا دیتا ہے کون سا راستہ کھلا ہوا ہے اور کون سا راستہ جام ہے سیٹلائٹ کی آئی یہ بتا دیتی ہے کہ کہاں جام ہے اور کہاں معاملہ فری ہے تو حضور انسانوں کی برادری میں پڑھے لکھے لوگوں کی برادری میں سب سے زیادہ جس ارگنائزیشن کی عزت ہے اسے ناسا کہتے ہیں وجہ کیا ہے صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتا ہے تو چلیے ہم آپ کو چودہ سو برس پہلے لے کے چلتے چلیے ہم آپ کو چودہ سو برس پہلے لے کے چلتے جہاں ابو طالیب کا لال یہ کہ رہا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں اچھا دو باتیں تیہ ہو گئیں ایک یہ تیہ پایا کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے ہیں اگر زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے نہ ہوتے تو مولا کبھی نہ کہتے آجا جو ہمارے فاضل کے اور ہمارے جو طالب الم ہیں یہاں میں انہیں چونکہ محرم میں آن مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ عشرہ پڑھیں گے تو ایک بات کا ہاں سبھی ماشاءاللہ جس کا عشرہ نہیں ہوا اس کا بھی ہو جائے دعا پڑے محمد و عالمان دعوت پڑے محمد و عالمان جی بھئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ ناسا انفرمیشن کہاں کی دیتا ہے حضور آسمان کی کسے دیتا ہے جو مانگتا ہے جو مانگتا ہے سب کو نہیں دیتا جو اس کے پاس جاتا ہے مانگتا ہے اسے راستہ ملتا ہے آپ کو پتہ ہے زمانے علی ابن عبی ٹالیب میں جو سب سے بڑا کمال انسانیت نے دیکھا وہ کیا تھا وہ تھا سوال پوچھنا دیکھیں میں علماء کے درمیان پڑھ رہا ہوں سوال پوچھنا بادشاہت نے حکمرانی کے گھوڑے سواری جب سے شروع کی کی تب سے لے کے آج تک تب سے لے کے آج تک کوئی لیڈر کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس سے سوال پوچھا جائے باردشاہم باردشاہم باردشاہede ک ها gemام کوئی لیڈر نہیں چاہتا کیوں صاحب دو وجہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمومی طور پر جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے بہت بڑا جملہ میں نے آپ سے عمومی طور پر جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور جو عالم نہیں ہوتا وہ ایک ہی بات سے ڈرتا ہے کہ جو اسے عزت مل گئی ہے وہ چلی نہ جائے پتہ نہیں میں آپ کو کیسے سمجھا اب دیکھئے آپ ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سنا تو جائے مگر اس سے پوچھا نہ جائے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا تو جائے مگر سر اٹھایا نہ جائے وہ یہ چاہتا ہے کہ عزتوں کے الفاظ اس کے لیے بولے تو جائیں مگر اس سے کسی چیز کی وضاحت نہ مانگی جائے ٹھیک ہے نا یہ شروع سے بول رہا ہوں یہ شروع سے جو تاریخ ہے بشریت کی میں پوری انسانیت کی منٹلیٹی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب میری تقریر کے کسی جملے کو کسی خاص شخصیت کے ساتھ مت جوڑیے گا درود پڑے محمد والم دیکھیں میں اٹھارہ سال ایکٹیف پولیٹکس میں ہوں تو میں جملے استعمال کرنا بھی جانتا ہوں اور بچنا بھی جانتا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمومی طور پر رہبر لیڈر کبھی نہیں چاہتا کہ اس سے لوگ سوال کرے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی جو ایمیج بنی ہوئی ہے وہ ایمیج بیلڈنگ کی کوئی چھت نہ گر جائے کوئی ایٹ نہ ہٹ جائے کوئی دیوار نہ ٹوٹ جائے تو اس نے کیا کیا سوال کرنے کا وقت ختم کر دیا دیکھیں آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں ایک قوم ہے جسے جنرلسٹ کہا جاتا ہے وہ جنرلسٹ کا کام ہی ہوتا ہے سوال کرنا اب یہ الگ بات ہے کہ یہ پوری قوم ختم ہو گئی ہے اب یہ پوری قوم ختم ہو گئی ہے کچھ دس بیس نسل کی نمائندگی کرنے والے ہیں دیکھیں آگے کیا ہونے والا اور کیا ہوتا ہے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ قوم ہے جس کا کام ہی ہے سوال کرنا اور یہ سوال کرتی رہتی ہے اور آپ کے بارے میں جانکاری لے کے آتی ہے آپ سے ایسے سوال کر لیتی ہے جس کو آپ نے سوچا نہ ہو پہلے کہ یہ سوال بھی آ سکتا ہے تو کہیں کہیں آدمی پسینہ بھی پوچھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہیں کہیں معافی بھی مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہیں کہیں یہ بھی کہتا ہے صاحب ہم نے یہ نہیں کہا تھا آپ نے یہ سمجھ لیا یہ سب باتیں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں چونکہ سوال کے لیے بندہ تیار نہیں تھا کہ وہ سوال کا جواب دے گا مگر سوال ہمیشہ بتاتا ہے کہ سماج زندہ ہے سوال بتاتا ہے سوال بتاتا ہے کہ سماج زندہ ہے جس سماج میں تھوڑی بہت جان ہوتی ہے وہ سوال کرنا نہیں بھولتا اتنے برسوں میں بادشاہت نے ایک ایسی مہر لگا دی عوام کے بھو پر کہ کوئی سوال نہیں فلا آ رہے ہیں فلا نواب صاحب آ رہے ہیں کوئی سوال نہیں فلا راجہ صاحب آ رہے ہیں فلا پی ایم صاحب آ رہے ہیں شخصیت کے تبل کو شخصیت کے بھاجے کو شخصیت کے گیٹار کو اتنا زیادہ عوام کے کانوں کے پاس بجا دو کہ وہ سوال بھون جائے صرف دنیا انسانیت میں ایک رہبر ہے علی ابن عبی طالب ہماری بھون جائے علی ابن عبی طالب تو ایدن این چین چین ایک شخصیت علی ابن عبی طالب جو فرماتے ہیں تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے سوال کرو مجھ سے پوچھو مولا کیا پوچھیں جب پوچھنے کی بات کہہ رہا ہے تو آپ ہی بتائیے کیا پوچھیں آواز آئے گی قلب رشید ہم جو چاہتے ہیں تم سوال کرو تمہاری استعداد سے باہر ہے ہم جو تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں تم پوچھ ہی نہیں سکتے تو تم وہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو علی سے سوال ہوئے یہ علی کے میار کے مطابق نہیں ہوئے کہ جن نے سوال علی سے ہوئے مجھے اس ممبر کی قسم سوال سو سال پرانا یہ مرکز جہاں پہ لکھنوں کا پرانا قدیم اور سب سے قدیم اشرا بلکہ میں نے جو اپنے بھائیوں اور علماء سے سنا ہے میں اس جگہ پڑھ رہا ہوں جہاں بیٹھ کر اکابر ہمارے علماء درس خارج دیا کرتے تھے یہ وہ تاریخ باون سال سے جس ممبر پر آیت اللہ حمد الحسن صاحب قبلہ خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں تک اہل بیت کا علم پہنچا رہے ہیں میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ ان کی زندگی میں ان کے بولنے کو تو سنتے ہی ہیں ان کی خاموشی کو بھی سمجھا کیجئے درود پڑھے محمد و آلیم بہت سارے موضوع آتے ہیں ابھی انٹرنیٹ پہ لوگوں کے فیس بک پیج پہ لوگ کافی ایکٹیو رہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے فاہم مسلح پہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے یتنی میڈیا میں ایکٹیو رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں لوگ رہے ہیں ایکٹیو کوئی بسلہ نہیں ہے مگر کہاں بولنا اور کہاں نہیں بولنا کبھی کبھی خاموش رہ کے ہم زیادہ بول لیتے ہیں جتنا ہم بول کے نہیں بول پاتے ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو حضور مولا نے کہا تم سوال کرو پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو سوال کرنے والوں نے سوال کیا مجھے ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں ایک بھی گھٹنا بتا دے جہاں کسی نے علی سے پوچھا ہو اور علی نے ایکسکیوز دیا ہو اچھا بھی اس ایکسکیوز کو سمجھ لیجئے مثلا کسی نے آپ سے سوال کیا آپ نے کہا ایک کال لے لوں ابھی بتاتا ہوں مثلا کوئی مہمان آگئے ہیں ابھی ان کو ریسیف کر لوں ابھی بتاتا ہوں مثلا ذرا کھانا کھا رہے ہیں ابھی کھانے کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ گفتگو میں ایکسکیوز لا رہا ہے نا کہ چونکہ کھانا کھا رہے ہیں اس لئے بھی بات نہیں کر سکتے چونکہ یہ کام کر رہے ہیں ایک دھٹنا مجھے دکھا دے تاریخ میں اپنی ہی کتاب سے دکھا دے جہاں علی سے پوچھا گیا ہو اور علی نے کہا ہو کہ ابھی تھوڑی دیر رکھ کے بات کرتے ہیں اس موضوع پہ ہاں یہ تو ملتا ہے کہ جواب دینے کے پہلے کہا بیٹا حسن ذرا تم جواب دے دو آئے 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 اللہ مصالحہ علیہ وسلم یہ تو ملتا ہے کہ خود کہا کہ بیٹا حسن ذرا تم جواب دے نا یہاں علی حسن سے جواب نہیں دلوا رہے یہاں علی حسن سے جواب نہیں دلوا رہے بلکہ اتحاس کو یہ لکھنے پہ مجبور کرا رہے ہیں کہ لکھو کہ میرے گھر کا بچہ بھی عالم ہے یقین جانیے علی نے اپنی زندگی میں سوال کرنا سکھایا پوچھو زینب نے اپنی زندگی میں احتجاج کرنا سکھایا پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں ہر عمل کے پہلے فکر بنتی ہے ہر عمل کے پہلے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں پتہ چلے کہ فلا لوگوں کی ستہ تھی اور پھر ان کی ستہ ہٹ گئی اور اب بیس سال سے فلا کی ستہ چل رہی ہے تو ایسے ہی ستہ نہیں آتی ستہ آنے کے پہلے ایک فکر آتی ہے وہ فکر کئی لوگوں کو زندہ کرتی ہے پھر کئی لوگ اس فکر پہ جان دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں جب فکر پہ جان دینے کے لئے لوگ تیار ہو جائیں تو وہ فکر ایک احتجاج بن جاتی ہے احتجاج میں یہ ڈسپلنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں تک ہوگا پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں تو فکر کی بنیاد علی نے ڈالی اور احتجاج کی آخری سیڑھی پر زینب نے چڑھنا سکھایا احتجاج کی آخری سیڑھی پر اپنے وقت کے مضبوط ترین بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر زینب نے اس فکر کو عملی دنیا میں مضبوطی سے دکھایا کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ چاہتا ہی نہیں تھا پوری تاریخ بادشاہت پڑھ لیجئے بادشاہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے سامنے کوئی آواز اٹھائے بادشاہ چاہتا نہیں تھا کہ سوال کرے کوئی پہلے سوال کرنا علی نے شروع کروایا اور آواز اٹھانا زینب نے دیکھئے اپنی جگہ بیٹھ کے احتجاج کرنا اور ہے دربار میں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ احتجاج وہی کر سکتا ہے جو مشیت آنکھوں سے دیکھ رہا ہو جو دیکھ رہا ہو کہ اس کی طاقت و طوانائی میں ہے ہی نہیں کہ یہ مجھے یہاں قتل کر دے جسے معلوم ہو کہ اس کے عمل کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ طاقت اگر کسی میں آپ کو تاریخ میں دکھے گی تو زینب دربار میں گفتگو ہے موقع نہیں ہے میں انشاءاللہ پھر کبھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں تو سوال کرنا کس نے سکھایا حضور علی نے جو پوچھنا ہے پوچھو کیوں اس لیے کہ عالم بھی ہے اور عاقل بھی بلکہ میں جملے بدلوں شاید یہ بڑے چھوٹے لفظ ہیں چونکہ کئی جگہیں استعمال ہوتے رہتے ہیں عقل نے جب جسم پایا تو محمد کہلایا اب اسی جسم سے جانتے ہیں کہ اس کے جسم کے کتنے حصے ہیں تو اس نے خود کہا کہ خدا نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے حضور کمال ہے تاریخوں میں اگر کسی کی ابتداء ہوتی ہے تو انتہا نہیں ہوتی اور کسی کی انتہا ہوتی ہے تو ابتداء کا پتہ نہیں ہوتی یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی انتہا کی بھی تاریخ ہے اور ابتداء کی تاریخ ساری حدیں کہیں نہیں ہیں درود پڑھیں محمد وآہ ٹھیک ہے تو حضور چونکہ عقل ہے اصل عقل یہ آپ جو ہوائی جہاز چلتا دیکھیں یہ جو آپ دیکھیں کہ سیٹلائٹ پہ کام ہو رہا ہے یہ جو آپ دیکھیں کہ کیمرے کہاں کہاں نصب ہو گئے یہ سب کیا ہے یہ عقل ہے حضور کتنے پرسنٹ کا عقل ہے 3 to 6 پرسنٹ 6 بھی میں نے زیادہ کہہ دیا 3 to 5 پرسنٹ یہ 3 to 5 پرسنٹ کی عقل ہے یہ جو دنیا میں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ 3 to 5 پرسنٹ عقل ہے بس تو باپ سوچیں جب 3 to 5 پرسنٹ یہ ہے تو 95 پرسنٹ کیا ہوگا 95 پرسنٹ کی تھوڑی سی ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں ہلکی سی جو کتابوں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی رئیت میں آپ کے وقت کے امام کی رئیت میں جو آخری انسان بھی ہوگا اس کی طاقت یہ ہوگی وہ پوری کائنات کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہا ہوگا جیسے ہتھیلی پہ کوئی چیز رکھی ہوگا اصلِ عقل جو ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو عقل ہیں جنہیں عقل ملی ہے نہیں یہ جملہ غلط ہے جو عقل ہیں خود عقل ہیں وہ خود عقل ہیں اور وہ میری اور آپ کی ڈیکلیئر کی ہوئی عقل نہیں ہیں وہ خدا کی ڈیکلیئر کی ہوئی عقل ہیں خدا نے انہیں ڈیکلیئر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں مجسمت کسی سوال کرنے والے کے جواب میں یہ نہیں کہا کل آ جانا بات کریں گے نہیں کسی سوال کے جواب میں کوئی غصہ نہیں کسی سوال کے جواب میں کسی کو ڈاٹنا پھٹکارنا اس کی عزت کم کرنا کوئی الفاظی نہیں ملے گا آپ کو کم سے کم لفظوں میں خطابت میں یہ بڑا ضروری ہے کم سے کم لفظوں میں آپ زیادہ سے زیادہ بات کہہ جائیں یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے علی ابن ابی طالب نے یہ سکھایا کس نے ہے دیکھیں جو وکیل جو کانٹریکٹس بناتے ہیں اس میں لفظوں کا ہی تو کھیل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کانٹریکٹ میں لفظوں کا استعمال جس طرح سے علی ابن ابی طالب نے سمجھایا یا کر کے دکھایا وہ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا سب سے زیادہ لوگ علی استعمال کرتے ہیں علی نے کہا چلو علی چھوڑ کے بات کرتے ہیں گفتگو میں سب سے زیادہ ہم علی کا استعمال کرتے ہیں علی نے کہا چلو علی کو چھوڑتے ہیں پھر بات کرتے ہیں یقین جانئے اس وقت کا میار عقل اتنا بلند نہیں تھا ورنہ علی انٹیلیجنس کی خاموشی کی زبان بھی بتاتے ہیں اپنے وقت میں اور کوئی نہ جاننے والا تھا نہ پوچھنے والا تھا کہ خاموشی میں کیسے بات کی جا سکتی ہے سوال ہے نا آپ کا مو بند ہے مگر آپ کی بات ہو گئی اگر کوئی پوچھنے والا ہوتا تو اس وقت مولا وہ بھی بتاتے کہ خاموش رہ کے کیسے بات کیا جاتا ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں حضور دنیا کی انٹیلیجنس علی کے صرف ایک قول پہ چلتی ہے صرف ایک قول پہ اور وہ قول کیا ہے مولا فرماتے ہیں جھوٹے کی یاداشت کمزور ہوتی ہے فرماتے ہیں جھوٹے کی یاداشت کمزور ہوتی ہے یعنی میموری لیپسنگ کی پروبلم اس میں ہوتی رہتی ہے دنیا کی پوری انٹیلیجنس اسی پہ چلتی ہے آفیسر اپنے کمرے میں لے کے بیٹھتا ہے اچھا تو آپ دھر سے نکلے آپ نے کہا ہاں میں دھر سے نکلا اچھا تب کتنے بج رہے تھے آپ نے کہا ہاں دس پچیس تو وہ پوچھتا ہے آپ نے پندرہ منٹ کیا کیا اب آپ پریشان ہو کے اتنے صاحب دس دس ہی ہوا ہوگا یقین جانیے ایک آفیسر آئے گا پرچی پہ آپ کا نام کیس اور آپ کی ڈیٹیل آف ڈسکشنز لکھے گا پرفیکٹلی جو ٹائم آپ نے بولا ہے وہ ٹائم لکھے گا آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو چاہے پانی پلانے کے بعد کہا جائے گا سب آپ ٹھیک رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ نے کیا ہی نہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے دوسرا آفیسر آکے سیم کسٹن کرے گا اور آپ کی ٹائمنگ چینج ہو جائے گی یہ بیس ہے بیس یہ بیس ہے علی ابن ابی طالب نے بتایا کیوں اس لیے کہ عقل ہیں عقل نہیں معاف کیجئے گا خود عقل ہیں اب یہ خود عقل اور عقل میں کیا فرق ہے حضور صاحب وہ جو استعمال کرے وہ عقل ہوتا ہے اور جس کے عمل سے عقل کو سیکھ ملے وہ علی ہوتا ہے درود پڑے محمد و عالمان آگے بڑھتا ہوں وقت بہت کم ہے اور مجھے کم وقت میں ہی اپنی بات اور اپنے مسائب تک پوری توجہ آپ دیکھیں ایک شخصیت ہے آپ کے یہاں اصل میں بہلول ہے مگر ہم لوگ اردو میں بہلول کہتے ہیں آپ نے سنا ہے نا جنب بہلول کے بارے میں مولا سے کہتے ہیں کہ جب یاد آئے گی تب کیا کروں گا مولا ہے کوئی بھی راستہ دکھا سکتے تھے بہلول کی شخصیت میں کوئی پرابلم تو ہے نہیں کہتے ہیں ہوا سے کہہ دینا وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچا دے گی پوری ٹیلے کمیونکیشن کا جو آئیڈیا ہے وہ اسی بات پہ پوری دنیا میں حضور جو ٹیلے کمیونکیشن ہے وہ اس قول کی بنیاد پر ہے کیوں اس لیے کہ مولا نے کہا ہوا سے کہہ دینا وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچا دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں یہ طاقت ہے کہ وہ باتوں کو رکھ سکتی ہے اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ ہواوں میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو ائر پاکٹ کہا جاتا ہے اور اس ائر پاکٹ میں وائس بینک بھی ہوتا ہے جیسے بلڈ بینک آپ نے سنا ہوگا اورگن کے بینک ہوتے ہیں آئی بینک ہوتا ہے ویسے ایک وائس بینک بھی ہوتا ہے وائس بینک میں آوازوں کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے حضور یہ کہا ہوتا ہے وہی جو مولا نے کہا تھا ہوا سے کہہ دینا وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچا دے گی آپ سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے گا آپ نے کسی کو ٹیلی فون کیا نازمیہ میں آپ بیٹھیں اور سامنے ہی کوئی آدمی آپ کا دوست ہے لمحے بھر میں سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوا کنیکٹ ہو کے آپ کی وائس جو آپ آپ یہ سوچتے ہیں کہ فون کے سپیکر سے وہ وائس کسی وائرلیس طاقت کے ذریعے کہیں دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے وہاں آپ انسان کی ڈیوائس کو تو سمجھ رہے ہیں خدا کی ہوا میں جو کمال ہے اسے نہیں محسوس کر رہے ہیں دیکھیں آپ علم دین والے لوگ ہیں آپ سمجھیں یہ جو ہیلیکوپٹر اُڑتا ہے نا ہیلیکوپٹر اس کی اپتدہ تٹلی ہے یہ جو ہیلیکوپٹر اُڑتا ہے اس کی اپتدہ تٹلی ہے یہاں سے سمجھا گیا چونکہ تٹلی پھول کے اوپر اپنے آپ کو رکھ سکتی ہے اُڑتا ہوا بینا داہنے بائیں ہلے ہوئے تو اسے وہاں سے لیا گیا کہ اوکسیزن کا استعمال کر کے چیزوں کو اٹھا کے ایک جگہ رکھا جا سکتا ہے اقل والے تٹلی سے سمجھ لیتے ہیں اقل والے پرندے سے سمجھ لیتے ہیں اور اقل نہ ہو تو پڑوس میں علی رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بس میرے دوست بس میرے دوست ایک دو باتیں اور رب پہ مسائے یاد رکھئے گا اقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اور میں نے اقل اور شیعت کہا آپ کے سامنے تو تشیع اور اقل حضور ایک ہی شیع ہے لفظ دو ہیں میں نہیں مانتا کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ اقل نہ ہو ہم یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی اقل ہو اور وہ شیعہ نہ ہو اقل ہے تو وہ ضرور شیعہ ہے یقین جانی اور یہ کوئی خطابت کے جوش میں بات نہیں ہو رہی ہے میں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو اقل کی آخری سیڈی پر دنیا کی نگاہ سے اقل کی آخری سیڈی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب ان سے پوچھا گیا بھائی یہ نئی چیز آپ نے ایجاد کی ان کا جی ایسا نہ کہیے گھر میں کتاب نجل بلاغا چودہ سو سال پہلے علی نے یہ کہا یقین جانی آقل تقریر اور مجلس کا یہ آخری جملہ امریکہ کو ایران کے ڈیفنس پاور سے پرابلم نہیں ہے امریکہ کو ایران کے پاور اف ڈیفنس سے پرابلم نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی پاور سب سے زیادہ ہے اتنا کسی ملک کا پاور نہیں ہے مگر امریکہ کو ایران کی عقل سے پرابلم ہے میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کا ہے کروڑوں روپیہ خرچہ کرنے کے بعد امریکہ جس نتیجے پر اپنے ڈیوائیس کے ذریعے سے پہنچتا ہے خامنائی دو سجدے کے بعد اس نتیجے تک آرام سے پہنچتے آرام سے پہنچتے اسے پرابلم ایران کی ڈیفنس پاور سے نہیں ہے کہ ایران کے پاس توپ زیادہ ہے یا لڑنے والے زیادہ ہیں یا میزائل زیادہ ہے یا پتہ نہیں ایٹومک ہے کہ نہیں ہے جو بھی ہو اسے پرابلم نہیں اسے اسے پرابلم عقل سے ہے پردے کے پیچھے جو منصوبہ بناتا ہے یہ عقل سمجھ جاتے ہیں اور پورے عرب کو بتا دیتے ہیں اپنے آپ پہ رحم کھاؤ ہم پہ نہیں پتہ نہیں میں نے ایک جملہ کا عقل سے پرابلم ہے اگر آپ عقل رہیں گے تو یقین جانیے دشمن کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا مگر اگر عقل نہیں ہے تو آپ اس غلط فہمی میں کبھی مت رہیے کہ دشمن کی بندوق کی گولی آپ کی طرف نہیں آسکتی بس اپنے آپ کی حفاظت کیجئے عقل سے اور عقل کی غزہ علم ہے علم جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے عقل اور یہ کبھی مت سوچئے کہ آج کل ایک ٹرینڈ بھی چلا ہے ہمارے مولوی ماشاءاللہ سے کالج جاتے ہیں یا مثلا کوئی مومم ہے وہ کسی یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گیا یا پروفیسر ہو گیا یا کوئی کالج میں پڑھانے لگا تو اس کو کالج کا پڑھنا پڑھانا یہاں سے زیادہ بڑا لگنے لگا اس غلط فہمی میں کبھی وہاں آپ کی قیمت لگائی جاتی ہے یہاں آپ کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک بار دل سے سر جھکائیے ساری کامیابیاں ملتی ہیں ساری کامیابیاں بس خلوص ہونا چاہیے ایسا خلوص کہ جو ایک بار سلام کرے تو مولا ادھر سے جواب بس ایک مرہومہ کی اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بس یہی کہ جس نے اپنی زندگی میں علم کی خدمت کی جس کے گوت کے پالے علماء جس نے اس درو دیوار کی مضبوطی میں اپنی زندگی لگائی ایسی شخصیت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بس ان کی طرف سے ان کی شہزادی کو سلام کرنا چاہوں گا جسے فاطمہ کہتے ہیں جس نے دروازہ جننے کے بعد پھر کبھی مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے دو ہاتھ کبھی زمین پہ نہ رکھ پائی ایک ہاتھ زمین پہ ہوتا اور ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا میرے دوستو ایامِ آزا خریب ہیں ہر جگہ آمادگی ہو رہی ہوگی زہرہ کو پرسا دینا ہے فاطمہ کو پرسا دینا کون فاطمہ کون فاطمہ میرے پاس انفاظ نہیں ہے اللہ میں مقدس انجانی کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں اپنے بابا کا کاندھا پکڑ کہتی تھی بابا یہ جو شکم میں بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اچھا بیٹا کیا بات ہی کرتا ہے کہا بابا یہ صبح کو کہتا ہے امہ تیرا پیاسا ہوسین دو پہر کو کہتا ہے امہ تیرا زبا کیا جانے والا ہوسین کیسے وہ وقت گزارا ہوگا زہرہ نے کیسے گزارا ہوگا وہ وقت میں یقینا چند جملے مسائب کے پڑھوں گا آپ کے سامنے دیکھیں وہ گھر میں ہسنین آئے ہیں کاندھے کے سارے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے امہ جب تک تو نہیں بلائے گی تیرا حسین نہیں آئے پتہ ہے جب مسائب میں رویا کرے تو دائنے بائیں نہ دیکھا کریں بس یہ دیکھا کریں کہ آپ کا امام چہارم ہے جو باہر ہے اور رسول کی بیٹی ہے جو اندر رمال لے جزا کم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہد بد دو روایت اور مجلس تمام کاندے کا سارا لے فرماتے اممہ جب تک تُو نہیں پکارے گی تیرا حسین نہیں آئے گا کوئی جواب نہیں آیا اممہ تیرا حسین پکار رہا ہے کوئی جواب نہیں آیا فرماتے اممہ یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے کہ میں پکار ہوں اور جواب نہ دے جزا کم اللہ بندے کفن ٹوٹے حسین اپنی ماں کے قریب پہنچے یہ لو حسین ماں سے جدا ہو رہے ہیں چلو میں ایک اور جدا ہی دکھاتا ہوں اللہ میں مقدس انجانی فرماتے ہیں حسین خیمے میں آئے چار سال کی سیدانی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بابا سینے سے لگا لے جسم پہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے حسین بیٹھے جسم سے تیر نکال شروع کیا سکینہ کو سینے سے لگایا تھوڑی دیر کے بعد سکینہ اٹھی اٹھ کے کہتی ہیں بابا جاؤ خدا آفیر اللہ میں مروم رشید ترابی کا جملہ نقل کر رہا ہوں فرما کرتے تھے حسین نے سوال کیا لاد لی تو تو ابھی آمادہ نہ تھی اے بیٹا اب خدا حافظ کیسے کہہ رہی ہے بابا جب ترے سینے کی تھندک لگی بابا جب آنکھ لگ گئی بابا میں خواب میں دادی کو دیکھا فرما رہے سکینہ میرے حسین کو آنے دے میں بالو سے مقتل کی زمین صاف کر چکی جزاکم اللہ جزاکم وہ آخری جملہ مجلس کا اور مجلس تمام نجف کے ایک علم دین کے زبانی بیان کر رہا ہوں جب حسین شہید ہو گئے زلجنہ در خیمہ پہ آیا ساری بیبیوں نے حلقہ کیا حالت لعنت اللہ فعل القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم ایام قلب انقلبون انقلبون اللہ و ان الہ راجعون اللہ مرضقن ایمان صادقا بسانا ذاکر و علما نافر و صالح و عمل متقبلا وتوبت نسوها و صلی اللہ و محمد آلہ تیبین الطاہرین بفضلك و رحمت یا رحم رحم جو غریب ان کو تبنگر بنا مار و بمار کربلا سید سجاد شفائے کل یعطا فرما مرہومین و مرہومات مغفرت فرما حضرت حجد کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما گناہوں کو معاف فرما دعا وں کو قبول فرما حضرات مومنی ایک مرتبہ سور الحم لو تین مرتبہ سور مبار کے اخلاص کے تلاو فرما مرہومات کر فتو کو اس آل فق مرہومات